استعمال ہوتا ہے زہور تو یہ تین لفظ پہ جو ہے ہماری شیعت کو آج مسگاہید کر رہے ہیں کچھ شاہر کچھ زاکر کچھ عالی تو کوئی تو نزول کا لفظ دیتا ہے مثلا وہ شرف اسی کو سمجھ رہا ہے موڑا عالی کے لیے ولادت کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا وہ کہہ دا موڑا عالی نازل ہوئے اور جتنے بھی آئیمہ ہیں وہ نازل ہوئے ہیں پہلا نہیں ہوئے اور اس پہ میرے خیر میں شاہروں کے بہت زیادہ شیعر بھی ہیں اور زاکروں کے اس پہ افر بڑے نکتے بھی ہیں کہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نازل ہوئے ہیں پہلا نہیں ہوئے تو میں ان کے لیے بس ایک ہی لفظ کہتا جاتا ہوں اور تمہیں سے خصوصی توجہ چاہتا ہوں کہ اگر لفظ نزول میں بہت زیادہ افضلیت ہوتی تو ہر ایمام اپنے لیے ولادت کا لفظ استعمال نہ کرتا یہ ایک مثال دی جاتی ہے ہمارے محاورے میں دیر سے دیادہ چمچہ گرم سمجھ رہے ہیں تو ایسے ہو گئے ہم مولا علیہ کی کہتے ہیں ولی توفی جوفی کعبہ میں کعبے کے سینٹر میں پیدا ہوا اور شاعر اور زاکر کہتے ہیں کہ نہیں نازل ہوئے پیدا نہیں ہوئے تو یہ شیر بھی امام کی توہین کے لیے ہے اور یہ نکتہ بھی امامت کی توہین کے لیے ہے اس لیے کہ نہ آپ علی سے فصیح و بلیل ہیں نہ آپ علی سے بڑے عالم ہیں ایک مسئلہ تو اچھا اس میں ہمارے کچھ رودار زاکرین بھی ہیں اجی اللہ اثر ہی کیا پڑتا ہے یہ کہنے آج ان کی تقریر میں یہ بتانا چاہتا ہوں جوانوں اگر آپ بلادت کی جگاز نزول کا لفظ استعمال کر دیں تو اس سے آل محمد کے فضائل بڑھتے نہیں ہیں آل محمد کے فضائل گھٹ جاتے ہیں اور آل محمد کے فضائل کا گھٹانے والا مقصر ہوتا ہے اور مقصر کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے جو آل محمد اچھا اسے لگ رہا ہے جیسے میں بڑھا رہا ہوں جو بلادت والوں کو مقصر کہہ رہا بلادت والا مقصر نہیں ہے مقصر ہے جو نزول اس لیے کہ جب نزول ہوگا تو نہ ماں کی ضرورت پڑے گی نہ باپ کی ضرورت پڑے گی صحیح ہے نا جب نزول ہوگی نازل ہو مثلا یہ نازل ہوئی ہے تو نہ اس کے ماں ہے نہ اس کے باپ ہے اگر آپ مولا علی کے یا کسی بھی امام کے نزول کی بات کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہی امام تمہیں بددعا دے کہ یہ کمبک میری ماں کا بھی انکار کر رہا ہے میرے باپ کا بھی انکار کر رہا ہے مثلا اگر مولا علی نازل ہوئے تو جناب فاطمہ منتیہ سدگیدوں پر کوئی فضیلت ہے ہی نہیں بھائی کونسی فضیلت جناب فاطمہ مثلا بطن مبارک میں رہے ماں کے تو جب نادل ہوں گے تو بطن کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اسی طرح جتنے بھی فضائل جناب فاطمہ منتیہ سدگید کے مولا کے حوالے سے اسی لئے پروردگار کو بھی پتا تھا کہ یہ نالائت اس طرح کی حرکت کریں گے اور مس گائیڈ کریں گے مجمع کو اسی لئے اس نے کعبے کی چھت نہیں ٹھاڑی حسن نے دیوار میں راستہ دیا پھر تو یہی کہہ دے کہ جب وہ چھت بھی پھڑی وقت اوپر سے صلوات بھیجے محمد علیہ وآلہ ارے یارب تو مانا قاسم نے بھی داد دے دی صلوات بھیجے محمد علیہ تو ایک مسئلہ یہ میری گزارش ہے اور جو میرے حاضرین اور ناظرین ہیں اور خصوصا علماء ہیں وہ اس بیان پر تھوڑی توجہ دیں اور اس طرح کی فکر کو اپنے اپنے علاقوں میں پنپنے نہ دیں اس لئے کہ اس سے جناب عبود بھئی جب نازلی ہوئے مولا علی تو جناب عبود علی کے فضائلی کہاں رہ گئے بھئی مطلب کون سی فضیلت رہ گئی بھئی جہاں یہ ہے کہ علی کے باپ ہیں تو باپ کا کارنامہ کیا ہے جب انہوں نے پیدا ہی نہیں کیا ماں کا کارنامہ کیا ہے جب انہوں نے پیدا ہی نہیں کیا تو پہلی تو بات یہ اچھا اسی طرح آپ لے قرآن مجید سے آ جائے یہ جناب عیسیٰ پیدا بھی ہوئے ہیں اور جناب عیسیٰ نازل بھی ہوں گے خدا کی خزم بڑی علمی بات ہے اگر آپ نے توجہ دے دی جہاں عیسیٰ کی ولادت کا لگ ہے مہاں قرآن مجید میں ولادت کا لفظ استعمال ہوا ہے لیکن جب آسمان پہ چلے گئے اور زہرہ کا آخری بیٹا آئے گا تو جب پیدا ہونے کا لفظ کسی کتاب میں نہیں ہے اب ہے نازل ہوں گے آپ نے کہیں پڑھا جب امام زمان آئیں گے تو عیسیٰ پیدا ہوں گے کیا پڑھا آپ نے عیسیٰ نازل ہوں گے تو نزول کا لفظ وہاں ہے لیکن جہاں پیدا ہوئے ہیں مہا بولیدہ کا لفظ ہے بولیدتوں کا لفظ ہے تو ہر امام نے اپنی ولادت کے حوالے سے جو لفظ اختیار کیا ہے وہ ولادت کا اختیار کیا ہے نزول کا لفظ اختیار یہ کوئی نزول پہ بات ہوگئے اب آجائیے ظہور پہ تو ہمارے شیعہ سنی بھائیوں میں ایک اختلاف ہے اسے بڑی اور سے سنیے گا خدا آج کی مجلس کا توفہ ہے ہمارے شیعہ سنی بھائیوں میں ایک اختلاف ہے شیعہ بھائی تو یہ کہتے ہیں کہ امام زمانہ پیدا ہو چکے اور سنی بھائی کیا کہتے ہیں بولیے بھائی داد نہ دیجئے گا مگر بولیے گا ہمارے سنی بھائی کیا کہتے ہیں پیدا ہو گے ہم کیا کہتے ہیں پیدا ہو چکے ہیں ہماری دلیل کیا اگر پیدا ہوں گے تو اس کا مطلب ہے یہ پیریٹ وہ ہے جس میں کوئی حجت نہیں ہے اور نبی کی حدیث ہے کہ حجت سے زمانہ خالی رہنے والا ہر زمانے میں ایک حجت کا ہونا ضروری ہے چلیے میں مان لیتا ہوں آج سے میں ذاکر کی مان لیتا ہوں اور شاعروں کی مان لیتا ہوں میں بھی یہی کہوں گا ہر امام ظاہر ہوا ظہور ہوا ظہور ہوا ظہور ہوا تو مجھے آپ انصاف سے بتائیے ہمارے سنی بھائی کیا کہتے ہیں پیدا ہوں گے اگر ہم لفظ ظہور کو ولادت کی جگہ پہ استعمال کرنے لگیں گے تو پھر یہ بتائیے امام ظمانہ کے لیے آپ کونسا لفظ استعمال کریں گے بتائیے کیا لفظ استعمال کریں گے امام ظمانہ پیدا ہوں گے یا ظہور ہوگا دور سے بولئے امام ظمانہ کا ظہور ہوگا اگر ظہور آپ بولتے ہیں اس کے لیے کہ جو پیدا ہوا ہو تو اگر ہم یہ کہیں کہ امالی کا ظہور ہوا امام حسن کا ظہور ہوا امام حسین کا ظہور ہوا تو جب ہم آخری حجت کے ظہور کی بات کریں گے تو سنی کہیں گے یہ بات آپ سے ہم تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ پیدا نہیں ہوا کیونکہ ہم سہور کا لفظ استعمال کری رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو امام کے آنے کے لیے آپ استعمال کر سکو تو محفلوں میں مجلسوں میں ان دو لفظوں سے اجتناب کر کے وہی لفظ اختیار کرو جو خود معصوم نے اپنے لیے اختیار کیا ہے یہ تو ایک عام بات ہی اور ان مجلسوں کی اور محفلوں کی واقعا شدید ضرورت ہے ہو سکتا ہے تمہیں کوئی سننی بھائی پکڑ کے کہے کیا ضرورت ہے آپ کو مجلسے کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو محفلے کرنے کی نمازوں میں بلائیے اجتماع کیجئے محجلوں کا مجمع بڑھائیے یہ کیا ضرورت ہے اللہ اللہ کروائیے مجلسوں کی کیا ضرورت ہے محفلوں کی کیا ضرورت ہے تو ان کو آپ کل جواب لکھیں گے ضرورت اس لیے ہے کہ ہم نے جن کو امام مانا ہے ان کے اندر سارے صفات پروردگار کے ہیں اگر ہم محفلے اور مجلسے نہ کریں تو کہیں صفات پڑھ کے مجمع ان کو خدا نہ کہہ دے ولادت پہ جشن کر کے بتاتے ہیں اور شہادت پہ مجلس کر کے بتاتے ہیں اگر پیدا ہوتا اگر پیدا ہونے پہ جشن کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے ہم خدا نہیں مان کیونکہ اللہ نہ پیدا ہوتا ہے اور نہ اللہ شہید ہوتا ہے تو لہٰذا اس لیے محفلے مجلس ہو رہی ہیں اب اپنے امام کی بہترین حدیث سنو لیجئے اور اس کے بعد تین چار مئٹ سلوات پڑھیں محمود وآلہ محمد جو میسیج مجھے دینا تھا وہ آپ نے لے لیا ماشاءاللہ اب ذر ایک بات سن لیجئے بڑے فلسفے کی بات ہے ایک آدمی کی عمر چوراسی سال ہے اور ایک آدمی آج پیدا ہوا ہے کون بڑا ہے اتنا بھاری تو ہے نہیں جو میں نے پوچھتیا ایک ہے چوراسی سال کا ایک ہے جو ایک گھنٹہ پہلے پیدا ہوا کون بڑا ہے دنیا کا ہر معاشرار دنیا میں سارے سائندہ بڑے پڑے لکھے لوگ یہ کہتے ہیں بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس دن وہ مرتا ہے اس دن سب سے بڑا کہلاتا ہے تمہارے امام زین العابدین نے دنیا کے نقشے کو اور ان کی رائے کو باطل کر کے ایک الگ نظر یہ دیا سب سے بڑا آدمی اس دن ہوتا ہے جس دن پیدا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں چوراسی سال والا امام کہتے ہیں جو ابھی پیدا ہوا ہے وہ بڑا ہے چوراسی سال والا گناہوں میں مدلہ ہو چکا ہے یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے معصوم پیدا ہوا ہے اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے گناہ دار بڑا نہیں ہوتا معصوم بڑا ہوتا جو غلطیاں کرنے والا ہے وہ بڑا نہیں ہوتا ہے جو خطاکار ہوتا ہے وہ بڑا نہیں ہوتا ایک وجہ یہ ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ مثلا اللہ نے اس کی عمر چوراسی سال لکھی اور یہ آج پیدا ہوا کل دو دن کا ہوا پھر ایک مہینے کا ہوا پھر ایک سال کا ہوا تو اس چوراسی کے حساب سے عمر بڑی ہے یا خطی ہے بھائی جس آدمی کو چوراسی سال جینا ہے اور آج پیدا ہوا ہے تو ایک مہینے کا جب ہو گیا ایک مہینہ بڑھا یا خطا ایک سال بڑھا یا بھٹا تو بھائی جو قوم ہماری بچے کے بر تھڈے پہ پروگرام بنا کے کیک کاٹتی ہو اور خوش ہو رہی ہے بڑھ رہی ہے یہ بڑھی نہیں ہے موت سے قریب ہو رہا یہ ہے امام کا فلسفہ ایک تو گناہ کی طرف کہ بڑا آدمی اس وقت ہوتا ہے اور اس کے بعد اس امام کے حوالے سے دو باتیں یہ سن لیے اس امام کا نام ہے علی لقب ہے اس کا زین العابدین سید الساجدین لیکن ہمارا کوئی شاعر میں شاعروں کو بھی زیادہ کہہ رہا ہوں آج کل اس کی کچھ وجہ ہے کہ کوئی شاعر امام کا نہ زین العابدین زیادہ نقل کر رہا ہے القاب میں نہ سید الساجدین نقل کر رہا ہے پس ایک نقل عابد بیمار عابد بیمار اتنا ہم کر دیا عابد بیمار کو اتنا عام کر دیا عابد بیمار کو کہ ایسا لگتا ہے جب سے پیدا ہوئے تھے بیمار تھے اور جب تک دنیا سے گئے تب تک بیماری تھے کسی کتاب میں بیمار کربلا کا آپ کو لقب امام کا ملنے والا نہیں ہے میں یہ نہیں کہتا نہ کہیے جیسے اس نے نظم کیا کسی شاعر نے بنا اچھا نظم کیا اس نے میں اس شہر پر تنقید نہیں کر رہا ہوں وہ تو اچھا شہر ہے باتیں ہیں کہ جیسے صحت تو بہت اچھا ہے بہت اچھا مجھ کو لگا لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں اتنا عام نہ کیجئے کہ دنیا سید سجاد سے غافل ہو جائے دنیا زید العابدین سے غافل ہو جائے اس لیے کہ امام علیہ السلام جہاں سب سے بڑے عزادار ہیں وہیں سب سے بڑے عبادت گزار ہیں ہم مجمع کو بہکنے کی ضرورت نہیں ہے عزاداری کے بانی کی سیرت کو پہتے چلے جاؤ اور آگے عزاداری بڑھاتے چلے جاؤ سب سے بڑے عزادار بھی سجاد ہیں سب سے بڑے عبادت گزار بھی سجاد ہیں عزادار ایسا ہو جو عبادت گزار ہو عبادت گزار ایسا ہو جو عزادار ہو دونوں چیزیں آپ کو لے کے چلنا ہیں اور کتنے نام رکھا علی میں تو ایک ہی جملہ چکے جسن ہے تو میں نے تو ماحول مجلس کا بنا دیا تھا پہلے اب میں ذرا سا ماحول جسن کا بنا دوں یہ کہتے یہ دنیا کا پہلاپ ہوتا ہے ورنہ اکثر دادا کے مرنے کے بعد باپ نام رکھتا ہے اپنے باپ کے نام پر تبرکن یہ پہلاپ ہوتا ہے کہ جس کے دادے نے گود میں لے کہ اس کا نام علی رکھا جس کو علی بھی علی کہہ کے پھکارے اسے سجاد کہا جائے اس کو علی بھی علی کہہ کے پھکارے اس کو سجاد کہا جاتا ہے تو نام ہے علی ماں کے بس میں نے یہ لکتہ پیس کر دیا ایک جملہ اور کسی پہ بار نبز رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ سب سے بڑا خاندان سب سے عظیم خاندان اگر کسی کا ہوتا ہے تو وہ امام کا ہوتا ہے امام سے بڑھ کے کسی کا خاندان نہیں ہوتا اور میں یہ کہتے ہوئے ڈر رہا ہوں ڈر اس لیے لگتا ہے کہ نہ جانے آدمی کون کیا سمجھ کے چلا جائے اور میں کہنا کیا چاہتا ہوں دیکھیں سارے سیعہ تقوی کے اعتبار سے بہت زیادہ بلند ہے ان کا احترام اپنی جگہ ہے ان کا وقار اپنی جگہ ہے ان کا ایمان اپنی جگہ ہے مولائی ہیں آلِ محمد کے چاہنے والے ہیں امتِ پیغمبر میں ہیں سب سے زیادہ قابل احترام ہیں وہ مگر سعداد کا احترام اس لیے زیادہ ہے کہ یہ عبدر کے مقابلے میں کوثر کو قیامت تک لے جانے والی پورٹ ہے تو اس پہ مجھے خیر سعداد سے زیادہ غیر سعداد سے داد چاہیے تھی کہ یہ جملہ آپ سنیں یہ جو آپ سعداد ہے سبحان اللہ یہ نسلِ کوثر ہے یعنی جو عبدر کے مقابلے میں ہے وہ نسلِ کوثر سعداد ہے اسی لیے میں دلیل دیتا ہوں آپ کو سب سے بڑی دلیل اور یہ دلیل میں نہیں دے رہا ہوں عمر ابن عبدالعزیز کے دربار میں ایک مناظرہ ہوا اس مناظرے کے بعد سارے لوگ بیٹھے رہے بیٹھے تو اس نے سوال کیا عمر ابن عبدالعزیز نے کہ یہ بتاؤ دنیا میں سب سے اشرف ترین آدمی کون سا ہے سب سے عزتدار کون ہے سب سے عزتدار کون ہے اور سب سے محظم کون ہے اور سب سے زیادہ بلند کون ہے اور سب سے زیادہ رتبے والا کون ہے تو وہ جو دربار میں بیٹھے دیکھ چاپلوس کہنے لگا سرکار آپ اور انہوں نے کہا بالکل جھوٹ بول لے ہو آپ ہیں سرکار کا بالکل جھوٹ بول لے ہو سب سے محظم یہ دشمن ہے جو کہہ رہا ہے سب سے محظم سب سے مکرم سب سے بلند سب سے عزتدار سب سے زیادہ پروکار اس روح زمین پر اگر کوئی ہے تو وہ حسین کا بیٹا سجاب ہے میں توجہ جاتا ہوں ابھی دلیل دے لیے اس کی سب سے پروکار سب سے عزتدار سب سے مکرم سجاب ہے انہوں نے کہا دلیل کیا ہے کہ دلیل یہ ہے کہ پوری دنیا اس کے خاندان میں ہونے کی کوشش کرتی ہے وہ کسی کے خاندان میں شامل ہونے کی کوشش نہیں کرتا یہ ہے مسئلہ سب سے بڑھ کے کوئی بھی نہیں ہے دو خاندان عربوں میں بڑے مشہور تھے عرب دیکھیں مجھے ٹائم دیا تھا گیارہ بجے کا پانچ میٹر باتی ہے دھائی منٹ کی دعا نہیں دعا کرا لی جائے اتنی لگوی آدمی ہے میرے سلامات میرے محمد آلے سلامات میرے اچھی سلامات پڑے محمد آلے محمد آلے دو ڈیڑھ منٹ کی دعا اور تین منٹ کی باتیں جناب شہربانوں کے حوالے سے ایک اور غلق فکر ہے جو ہمارے مجھے میں موجود ہے اور وہ ہمارے یہاں آئی ہے مرسیوں کی وجہ سے آج ہمارے سیہ جوانوں کی ایک فکر ہو گئی ہے کہ اگر کسی چیز کو مذہب اسلام میں ثابت کرنا ہو تو نہ ما شاء اللہ اس کے قرآن کی آیت یاد ہے نہ اس کے کوئی حدیث یاد ہے نہ اس کے کوئی روایت یاد ہے اگر کسی چیز کو ثابت کرنا چاہتا ہے یا تو کسی نوہ خان کے نوہ کلوی یا کسی شائر کا شیر یا مرسیے کا کوئی بند اگر آپ کیسے اگر کار کرنا اگر مرسیم ہے اگر نوہ